ناندر شہر کے مرگھات روڈ عبد الرزاق قالونی علاقے میں واقع آلودہ پانی جمع ہونے کے سبب رہگیروں کو آمدرف کرنے میں کئی طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے واضح ہو کہ شہر کے مرگھات روڈ عبد الرزاق قالونی علاقہ ماضی کے وارڈ نمبر تیرہ اور تشکیل کردہ نئے پرباق نمبر ونیس علاقے میں تھوڑی سی بھی بارش ہونے کے سبب اس علاقے میں بارش کا پانی جھیل کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جس کے سبب چھوٹے بچوں اور خواتین کو ایک گلی سے دوسری گلی جانے میں کئی طرح کی دشواریہ پیش آتی ہے اور اسی جمع پانی سے ہو کر لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے اسی طرح مخمی افراد کا الزام ہے کہ اس علاقے میں نہ ہی نالیہ تعمیر کی گئی اور نہ ہی گلیوں میں پڑھے ہوئے کچھروں کو اٹھایا جا رہا پانی کے ہمارے کو ہمیشہ ایسی تقلیف ہی ہے چار پانچ سال سے ایسی چلزلہ چڑھ رہا ہے ہم کو آنے جانے میں تقلیف ہوتی بچوں کے طبیت خراب بڑھوں کے طبیت خراب بڑھے بڑھوں کی انسان کو تقلیف ہر کوئی آنے جانے والے کے لیے تقلیف ہے ہمارے کوئی آتا نہیں کوئی دیکھتا نہیں کمپلین بھی کرے تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے ہاں شامیم بھائی کے پاس گئے تھے دو بار ہاں آتے دیکھتے بول کے بولے نہیں آئے گفر بھائی کے پاس بھی گئے آتے بول کے نہیں آئے کوئی بھی دیکھنے کے لیے آرے دیکھ رہے چلے جا رہے تقلیف کیسا ہے اب آپ لوگوں کے نظر کے سامنے ہیں تقلیف تو سوال ہی نہیں آتا نا بولنے کے لیے اب تو آپ لوگوں خود دیکھنے لگے ہیں یہاں پر سامنے جیسا رستہ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم کیوں چھوٹ بولیں گے آپ لوگوں یہ بارش کا پانی ہے نہیں نہیں جانے کے لیے رستہ ہی نہیں ہے پورا یہاں ہی جمع ہو جاتا ہے نہیں ہے نالی ہم بالکل بھی نہیں ہے اب وہ جانا کہاں سے وہی تقلیف ہے پانی کے اس لیے تو کمپلینٹ کر رہے ہیں اب تو رضاق کالو نہیں مرگھٹ روڑ بلال نگر ہم کوئی یہاں کے پندرہ سال ہو رہے کاف سے یہ مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ سال بھر سے ہے مگر کوئی آ کے دیکھ رہا چھے نہیں ہاں روڑا ہے نا بانے دیکھو نا کیسے تاریخی کے دیکھو نا روڑ دب گئی تو اس کو کتے خط بڑے بارش کا نہیں ہے یہ چمرہ بھر جانے سے چمرہ صاف کرتے نہیں چر چر دن فونہ لگا کام آٹے آتے چمرہ صاف کرنے نگر پالی کا کوئی فون لگاتے ہیں اب تمہیں دیکھو نا اب سامنے چھے نا ہم جھوٹ بڑے تو بولو ہم سامنے چھے نا سامنے سبوت ہے نا چلو دیکھو ہاں تک چل کے دیکھو یہ ایک اچھ روڑ ہے جانے آنے اب سال دو سال سے پریشانی ہے یہ بھر جاتا ہے برساتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے بچے ہو سب جانے پریشانی ہو رہی آنے جانے کی یہ دو سال سے ہو رہا ہے ہمیں کوئی بس سال ہو رہی ہے تو گئی تھا شمیم کے پاس ان کے پاس جا کے آئے بچے آرے چھوٹے چھوٹے گر جا رہے بخاراں چڑ جا رہے ان کو پانی مگیرے گی اس معاملے میں جب میڈیا کے نمائندوں نے مخامی کارپوریٹر سے اس علاقے کے ترخیتی کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ اس انداز سے معلومات دی انشاءاللہ اگر ان کی کچھ ارچن ہوں گی وہاں پانی جمع ہوئے والا ہے وہاں نالیاں نہیں ہیں چھوٹے گلیاں ہیں نالی ہم انشاءاللہ بنا کر اس کا پانی نکالیں گے اور جو کھڑے ابھی ہوئے والے ہیں تو اس کو لیول کرنے کا کام چالو ہے اور بھی اگر کوئی شکایت ہوں گی تو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے کچھ نے وہ ڈرینیج کا سب کا ڈرینیج میں چھوڑے والا ہے ڈرینیج بلاگ ہے ڈرینیج کو صاف کر کے آپ گاڑیاں لگا کے تو انشاءاللہ ہو جائیں گا وہاں پانی ہمیشہ جمع نہیں ہوتا رستہ ہوئے والا ہے نچے سمیٹ روڈ ہے لیکن وہ ڈرینیج بلاگ ہونے کے وجہ سے نالیاں نہیں ہونے کے وجہ سے ہوئے والا ہے انشاءاللہ وہ پانی نکال کے دے دیں گے دو تین دن میں انشاءاللہ ڈرینیج کے بلاگ ہو گئے حال آئے فترے گرے حال آئے اندر چمبر میں فرمکورٹ اٹھ کے اندر گرے حال آئے اس لئے بلاگ ہوگا وہ ڈیپ میں ہے اس کو نکال جائے تو وہ پانی چلے جائیں گا اور جو کھڑے ہیں انشاءاللہ پورے لیول کر دیں گے